السلام علیکم ناظرین میں عبداللہ علیہ بلوستان پورز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویلکم ہے آپ سب بین بھائیوں کو تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے علو گوبی کی سالن کیسے تیار کی جاتی ہے اس کی لیکن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سرے کسٹے جن بین بھائیوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ آرانوالو ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ سب کو بات نہیں مل سکے اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے فیلے میں نے یہاں کڑائی چڑھا دی کڑائی میں میں کوکنگ آئل شامل کر رہا ہوں تین چمچ میں نے کوکنگ آئل اس میں شامل کیا اس کے بعد میں نے ایک میڈم سائز کا پیاس کار کے شامل کیا پیاس جوڑا گھمانے کے بعد اس کو بند کر دیا دو منٹ بعد آپ سیمنٹ پہ تو جی ناظرین دو منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پیاس بلکل گولٹن براؤن ہونے والے اس میں کن اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کر دی ایک چمچ دھنیا پوڑر آدھو چمچ گرم مسالہ یہ میں نے شامل کر دی ادرک ایک چمچ لسن ایک چمچ ان سارے چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ان کو بنائی کرتے ہیں تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ تک اس کے بعد کیا چیزیں اگر کرنا ہے آپ ویڈیو دیکھیں تو جیت تیس سے چالیس سیکنڈ گزرنے کے بعد اب میں نے اس میں شامل کر دی تین حدد میڈم سائز کے ٹھماٹر کاٹ کے یہ میں نے شامل کر دی اوپر لگا لیا نمک اس بے ضرورت اس کو کرتے ہیں بند ملتے ہیں دو منٹ بعد تو جی ناظرین دو منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے ٹھماٹر بلکل سوپٹ ہو گئے اس کو تھوڑی دیر ہم چمچ مار لیتے ہیں یہ بلکل نرم ہو جائیں گے پگل جائیں گے اب میں اس میں شامل کر دیتا ہوں مسالہ جات ایک چمچ لال مرچ پوڈر ایک چمچ سبزی مسالہ ایک چمچ دنیا پوڈر ایک چمچ کالی مرچ پوڈر ان سب کو شامل کرنے کے بعد ان کو کرتے ہیں مکس مکس کرنے کے بعد اس میں میں شامل کر دیتا ہوں اب گوبی جو کہ پہلے سے میں نے دو کے رکھ دیئے تھے ساپ کے تھے یہ میں شامل کر رہا ہوں یہ میں نے شامل کر دیا ان کو کرتے ہیں مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو صحیح طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کر دیتا ہوں پانی جو جتنا پانی ضرورت ہے اتنا ہی پانی اس میں ہم شامل کر دیتا ہوں میں نے اس میں شامل کرنا ہے چھار کپ پانی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں کرتا ہوں مکس مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں بند جب تک ہمارے گوبی گھل جائیں اس کو آنچ میڈیم لوگ پہ رکھ دیں زیادہ تینز نہ کریں زیادہ سلوہ بھی نہ کریں تو جی ناظرین پانچ منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا بیگن ہمارا گوبی بلکل گل چکا ہے گل گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دیتا ہوں آلو آلو میں نے الگ سے توڑا اوبالے تھے سی ونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ میں نے ان کو اوبال کے پیلے سے رکھ دیا تھا پندہ سے بیس پرسنٹ بچیں یہی در پیار ہوں گے ان کو مکس کرنے کے بعد اس کو پھر کرتے ہیں بند ملتے ہیں آپ سے پانچ منٹ بعد پھر تو جی ناظرین پانچ منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ ہمارا آلو گوبی بلکل تیار ہو گیا ہے اس کا پانی کشک ہو گیا ہے اس کو اوپر میں لگا رہا ہوں سبز میرچ اور دنیا اس کو کرتے ہیں بند اب اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ آنچ میں نے بند کیے اب ڈش آؤٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں لوک دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زبردست کشبو آ رہی ہے کہ کیا بات ہے یہ ہو گیا آلو گوبی کی رسپی بلکل ایزی اتنا سمپل کہ آپ کی سوچ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری چھوٹی سے ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ضرور شیئر کریں اب دیجئے میں اجازت اپنا دیر سرہ خیال رکھیں خدا پیز